اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَبْتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتٍ فَعَاتًا مَا حُنَّا قَالَ إِنِّي جَائِلُوكَ لِلنَّاسِ إِمَامٌ قَالَ وَمِنْ ذُرْيَاتِ قَالَ لَا جَنَالُ أَحْدِ ظَالِمِينَ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراحیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں کی اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوہ بنانے والا ہوں ابراحیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالم کو شامل نہیں ہے تفسیر یہاں سے حضرت ابراحیم علیہ السلام کے کچھ حالات و واقعات شروع ہو رہے ہیں اور پچھلی آیتوں سے ان واقعات کا دو طرح گہرہ تعلق ہے ایک بات تو یہ ہے کہ یہودی عیسائی اور عرب کے بدپرست یہ نہیں تینوں گروہ جن کا ذکر اوپر آیا ہے حضرت ابراحیم علیہ السلام کو اپنا پیشوہ مانتے تھے مگر ہر وہ گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اسی کے مذہب کے احامی تھے لہٰذا ضروری تھا کہ حضرت ابراحیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورت حال بازک کی جائے قرآن کریم نے یہاں یہ بتلایا ہے کہ ان کا تینوں گروہوں کے باطل اقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کے ساری زنگی توحید کی تبلیغ میں خرچ ہوئی اور انہوں نے اس راستے میں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا جن میں وہ پورے اترے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراحیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام ایک بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہی کے اولاد یعنی بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کے پیشوائی کا حق صرف انہی کو حاصل ہے کسی اور نسل میں کوئی ایسا نہیں آ سکتا جو ان کے لیے واجب التباہ ہو قرآن کریم نے یہاں یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا ہے کہ دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان کے لیے لازمی میراس نہیں ہے اور یہ بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سریح لفظوں میں کہہ دی گئی تھی انہیں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے عزمالیا اور یہ بات ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بڑی سب سے بڑی قربانی کے لیے ہمیشہ انتیار رہے تب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر کے پیشوائی کا منصب دینے کا اعلان فرمایا اسی موقع پر جب انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو صاف طور پر بتلایا کیا کہ ان میں جو لوگ ظالم ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے جانوں پر ظلم کریں گے وہ اس منصب کے حق دار نہیں ہوں گے بنی اسرائیل کو صدیوں اہزمانے کے بعد ثابت یہ ہوا کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ قیامت تک پوری انسانیت کے دینی پیشوائی ان کو دی جائے اس لئے نبی آخر زمان اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے سازادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے جا رہے ہیں جن کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ اہل مکہ میں سے بھیجے جائیں اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے اس لئے اب قبلہ بھی اس بیت اللہ کو بنایا جانے والا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سازادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور مناسبت سے آگے تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے یہاں سے آیت نمبر 152 تک جو سلسلہ کلام آ رہا ہے اسی کو اس پر منظر میں سمجھنا چاہیے موسیقی